چودری نسان علی خان نے سانہ آئی کوئٹہ پر عدالتی کمیشن کی ریپورٹ کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا رفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے استیفہ دے کر اپنی صفائی دینے کی پیش کش کی لیکن وزیر آزم نے قبول نہیں کی مزریعظم نواز شریف نے لاہور میں گریٹر اقبال پار کے افتدا کر دیا کہتے ہیں کہ موجودہ دور حکومت میں ہی ملک سے نہ صرف بجلی کا بہران ختم ہو جائے گا بلکہ عوام کو سستی بجلی بھی ملے گی چیف اور فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ تین روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے سعودی نائب وزیر داخلہ محمد بن عبداللہ نے اس پر پاک کیا سانیہ آہویلیا میں جہاں باغ ہونے والے مزید گیارہ افراد کی میتیں چترال پہنچا دی گئی چودہ سالہ حسینہ گل کے والدین اور بہن بھائی نماز جنازہ کے بعد سپورٹ دے خواہ تیریک انصاف کے چیرمن امران خان نے لاہور اورنج لائن ٹرین منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومیں سڑکیں اور پل بنانے سے نہیں انسانوں پر سرمایہ کاری سے بنتی ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے ایم پی اے کامران فاروقی دو روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالی تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے سانیہ بارہ ماہی سمیت کئی ہائی پروفائل مقدمات میں درجن و افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے اسلام آباد میں نیوز کانفنس کرتے ہوئے چودری نصار علی خان کمیشن کی ریپورٹ پر جاریحان آمود میں نظر آئے اور انہوں نے اسے یک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات پر حیران ہے کہ ان کا مواقف سنے بغیر ریپورٹ کیسے سامنی آئی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ریپورٹ میں ان کی ذات پر بھی الزمات لگائے گئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کمیشن کا منڈیٹ سانہے سے متعلق تھا لیکن ان سے پوچھے گئے پانچ سوالات میں ایک بھی واقعے سے متعلق نہیں انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ کے سیکرٹری سے چار گھنٹے کے سوال جواب میں صرف چند منٹ کوئٹہ سانہے پر بات کی گئی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ مقام انصاف ہے مقام تضحیق بنایا جائے تو خاموش نہیں رہیں گے وفاقی وزیر نے واضح کیا کہ یک طرفہ الزمات پر وہ عدالت عزمہ اور پارلیمنٹ سمیت ہر فرم پر ہر صورت جواب دیں گے چودری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم سے ملاقات میں انہوں نے مصطافی ہو کر اپنی صفائی دینے کی پیشکش کی جسے قبول نہیں کیا گیا وزیر داخلہ نے کہا کہ آپریشن ضربی عزم شروع کرنے کا فیصلہ سیول اور ملٹری قیادت نے مل کر کیا جس میں بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں انہوں نے واضح کیا کہ جس تصویر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ان سے دفاع پاکستان کانسل کے آٹھ رکنی وفظ سے ملاقات کی ہے جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں بتائیں کہ مولانا احمد دو دویانوی کو ساتھ کیوں لائیا گیا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نصار علی خان نے دھواندار نیوز کانسلز میں جہاں خود پر لگنے والے الزامات کا دفاع کیا وہاں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا چوہدری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ بچہ پارٹی یا عمران خان جب کہیں وہ نیشنل ایکشن پلان پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پھر سارے حقائق سامنے آئیں گے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایک بچے سے کچھ بھی کہلوا دیا جاتا ہے کوئی بلاول بھٹو کو سمجھائے کہ ان کی والد کا نام بھی پانامہ لیگز میں شامل ہے چوہدری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی عہدو یا کاروبار کے لیے سیاست نہیں کی انہوں نے کہا کہ میگا کرپشن سکینڈل کی تحقیقات رکنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا کرپشن کیسز پر صرف ایک سیاسی جماعت کو تکلیف ہے اس موقع پر وفاقی وزیر نے ڈاکٹر آسم حسین اور آیان علی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنمہ کی گرفتاری کے وقت وہ لندن میں تھے جبکہ موڈل کا نام ایف بی آر کی درخواست پر ای سی ایل میں ڈالا گیا چوہدری نصار علی خان نے واضح کیا ہے کہ قومی خزانے کو لوٹنے والوں کے خلاف تحقیقات نہیں روکی جائیں گی مزیر اعظم محمد نواز شریف نے ماضی کی حکومتوں کو بجلی بہران کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمی قنون کی حکومت ملک درپیش چیلنجز پر کامیابی سے قابو پا رہی ہے لاہور میں گریٹر اقبال پارک کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پارک میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر کی ثقافت کو برپور انداز میں اجاگر کرنا قابل تحسین ہے وزیر اعظم نے کہا کہ دھرنے والے ایسے مقامات تلاش کرتے رہتے ہیں پارک میں لکھ کر لگا دیا جائے کہ یہ دھرنے کی جگہ نہیں انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ موجودہ حکومت بجلی کے بہران پر قابو پانے کے ساتھ دہشتگردی کے مکمل خاتمے اور معیشت کی بحالی میں کامیاب ہوگی وزیر اعظم نے کہا کہ لاہور ملتان موٹر وے دوہزار اٹھارہ جبکہ ملتان سکھر موٹر وے دوہزار انس میں پایا تکمیل تک پہنچے کی انہوں نے کہا کہ بلتستان میں بھی سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے بیشتر منصوب جلد مکمل ہونے سے عوام کا احساس محرومی ختم کرنے میں مدد ملے گی گریچر اقبار پارک ایک سو بیس ایکر پر محیط ہے جس میں منارہ پاکستان کی تذین و آرائش کے ساتھ خوبصورت فوارے نصب کیے گئے ہیں شہری پارک میں چہل قدمی کے دوران تاریخی امارات کا نظارہ بھی کر سکیں گے صدر ممنون حسین نے کراچی میں مزارے قائد پر چین کی جانب سے تحفہ دیے گئے نئے فانوس کا افتتہ کر دیا ہے صدر مملکت نے آج مزارے قائد پر حاضری دی اور فاتح خانی کی ان کے ساتھ پاکستان میں چین کے صفی سنویڈانگ بھی موجود تھے بعد میں افتتہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین ترقی کے سفر میں شانہ بشانہ ہیں حالات کچھ بھی ہوں پاک چین دوستی مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی انہوں نے کہا کہ فانوس کا تحفہ دوست ملک کی جانب سے درینہ تعلقات کی علامت ہے اس موقع پر چینی صفیر نے صدر شی چنگ پین کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا نئے فانوس کا طول چھبیس میٹر اور وزن ایک اشاریہ دو ٹن ہے بائیس کرون روپے کی لاغت سے تیار شدہ فانوس میں آٹھ کلو گرام سے زیادہ سونا استعمال کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے لاہور میں اورنج لائن ٹرین منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم سڑکیں اور پل تعمیر کرنے سے نہیں بلکہ انسانوں پر سرمایہ کاری سے بنتی ہیں لاہور میں نمل یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان میں اڑھائی کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں بیشتر تعلیمی ادارے محض کمائی کا ذریعہ بن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ شکست سے نہ ڈرنے والا شخصی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے امران خان کا کہنا تھا کہ وہ پینما لیگز کے معاملے سے فارغ ہو کر تعلیمی نظام کی بہتری پر مکمل توجہ دیں گے اس موقع پر انہوں نے نمل یونیورسٹی کو جلد ریسرچ سینٹر بنانے کا اعلان بھی کیا سپیکر قوم اسملی سردار آیاز صادق نے دو ہزار اٹھانہ تک لورڈ شیڈنگ کے خاتمے کے عظم کا یادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمی نون کی حکومت نے دہشتگردی اور لوڈ شیڈنگ پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار آیاز صادق کا کہنا تھا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد مختلف معاملات میں مشکلات آئیں لیکن بحثیت سپیکر وہ کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کاروائی خوش اسلوبی سے چلی آیاز صادق نے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی کو خوش آئین خرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر ہی ایوان کی کاروائی چلاتے ہیں حویلیاں تیارہ حادثے میں جان بھاک ہونے والے چترال کے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی آج تتفین کر دی گئی ہے جبکہ دیگر پانچ میتے بھی چترال پہنچ جائی جا چکی ہیں پیمز کی انتظامیہ نے آج چترال کے گیارہ افراد کی میتیں شناخت کے بعد ان کے لوہیکین کے حوالے کی جانور خان ائر بیس سے سی ون تھرٹی تیارے کے ذریعے چترال پہنچائی گئیں گرم چشمہ سے تعلق رکھنے والی چودہ سالہ حسینہ گل کے ماں باپ دو بھائیوں اور دو بہنوں کو نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقے میں سپردخہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں کمان انچ چترال سکاؤٹس اور سیاسی شخصیات کے ساتھ مقامی آبادی نے بھی شرکت کی جہاں واقع ہونے والوں میں گل نورانی، مرزا گل، سمینہ گل، زیدہ پروین، فرہان علی اور حسن علی شامل ہیں تیارہ حادثے میں لکمہ اجل بننے والے تین غیر ملکی افراد کی میتیں ابھی تک پیمز سردخانے میں ہی موجود ہیں سابق وزرعظم سید یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو بے توقیری سے بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کیا ہے ڈسٹرک بار ملتان میں وقلہ سے خطاب کرتے ہوئے سید یوسف رضا گلانی نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ کو مضبوط کیا اور اسی لیے تمام ادارے پارلیمان کو جواب دے تھے انہوں نے کہا کہ آج ملک میں جمہوریت محترمہ بینظر بھٹو کی مرہونے منت ہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ڈاماڈول ہے لیکن گرنے والی نہیں ججز بحالی کے حوالے سے نیا انکشاف کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی نے بتایا کہ انہوں نے ججز بحالی کے فیصلے سے سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق آرمی چیف کو آگاہ کیا تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے دو گھنٹے کی محلت مانگی لیکن بعد میں میڈیا پر کچھ اور ہی صورتحال سامنے آئی نئے صوبے کے حوالے سے سابق وزرعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے تمام ضروری کاروائے مکمل کر لی تھی لیکن انہیں نا اہل قرار دے دیا گیا اور اب بات کرتے ہیں شہر قائد کی آپ کو بتائیں کہ کناچی میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے امکیم کے رکن سندس ایملی کامران اختر فاروقی کو دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے سانہیں بارہ مئی سمیت کئی مقدمات میں درزن و افراد کو قتل کرنے کا احتناف کیا ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پولیس کی جانی سے موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم اخلاف غیرکانینی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد رکھنے سمیت دیگر مقدمات درش کیے گئے ہیں عدالت نے تفتیشی افسر کا موقف سننے کے بعد ایم پی اے کامران اکتر فاروقی کا دو روز کے لیے جسمانی ریمانٹ دے دیا رینڈرس کے وقلہ نے عدالت کو بتایا کہ کامران فاروقی نے سانہیں بارہ مئی سانہیں پلازا اور سندھ محبت ریلی پر فائرنگ میں ملبس ہونے کا احتراف کرتے ہوئے ابتدائی تفتیش میں اہم انکشہ بات کیے ہیں رینڈرس کے پروسیکلٹر کا کہنا تھا کہ احترافی بیان کے مطابق ملزم میں دوزار آٹھ میں سٹی گوٹ کے سامنے تاہر پلازا اور کیمیکل چھڑکر آگ لگانے کا احتراف کیا ہے اس واقعے میں دو خواتین سمیت چار افراد زندہ جل گئے تھے اس کے علاوہ ملزم نے سندھ محبت ریلی روکنے کے لیے اسمان آباد میں فائرنگ کر کے چار افرادوں قتل کرنے اور لائٹ ہاؤس نے قریب ریلی پر فائرنگ سے تیر افرادیں قتل کا احتراف بھی کیا ہے تفتیشی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزم نے دوزار ساتھ میں ایمکیوں قیادت کے حکم پر سابق چیف جسٹس آف پاکستان کا جلوس روکنے کے لیے شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا پنجاب کے مختلف شہروں میں نوجوان مسیحہ مطالبات کی منظوری کے لیے اپنے فرض کو بھی بھول گئے ہیں ملتان میں سنٹرل انڈیکشن پولیسی کے خلاف احتجاج کرنے والے ینگ ڈاکٹرز آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور اب مریضوں کو ریلیف دینے کے بجائے عذیت کا باعث بن رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز کا آج دس میں روز بھی احتجاج جاری ہے نشتر اور ڈینٹل ہسپتال کے ہر دھرم ڈاکٹرز نے مریضوں کو زبردستی اوپیڈیز سے نکال کر تالے لگا دیئے میڈیا کے نمائندے جب کوریج کے لیے نشتر ہسپتال پہنچے تو انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا زلحی حکومت اور محکمہ صحت نے متبادل ذرائع سے اوپیڈیز چلانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس صورتحال میں پریشانی سے دو چار مریضوں نے پنجاب حکومت سے ینگ ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے چاغی میں دفتان شہرہ پر بس اور ٹرالر کے خوفناک تصادوں میں سات افراد جانبہک اور آٹھ زخمی ہو گئے لیوی زلائع کے مطابق چاغی کے علاقے گھت ست کے مقام پر کوئیٹا جانے والی بس دیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والے ٹرالر سے ٹکرا گئی جس سے آنگ بھڑک اٹھی جانبہکونے والوں میں پرویز لکھ میر اور ملک شاہ کی شناخت ہو گئی ہے جبکہ جلسنے والے چار افراد کی تاحال شناخت نہیں ہو سکتی ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ ٹرک ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا